مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بتارخ 26 رمضان 1445 عجری و مطابق 5 اپریل 2024 بعنوان رمضان کا آخری اشکرہ اور شب قدر کی فضیلت اور صدقت الفطر کے احکام و مسائل قطیب فضیلت الشیخ عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ ترجمہ با آواز محمد طیعہ الحق عزیز الرحمن تیمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنی اطاق کو اپنی رضا و خشنودی کا باعث اور اپنی رضا کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا اور جس نے اہل ایمان کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی لذتوں اور خواہشوں کو تج دیا اور اس کی رضا اور خشنودی کو ترجیح دی میں اس اللہ کی تعظیم و تقریم بجالاتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور ان کی ذات ہمارے لئے باعتبار امام اور رہنماء کافی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ان کی آل اور ان کے تمام ساتھیوں پر بہت زیادہ درود و سلام نازل فرمائے حمد و سلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندوں میں آپ تمام کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں رب العالمین کا اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لئے اہی وسیعت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور واقع ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی اہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو یہ جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت سب سے بہترین منفعت اور کمائی ہے اس کی رضا مندی سب سے بہترین فائدہ اور مقصود زندگی ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے پھر جس شخص کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا مسلمانوں رمضان عبادت و توبہ کا مہینہ ہے تقرب الہی کے حصول اور انعابت الاللہ کا مہینہ ہے اللہ کی جانب رجوع اور توبہ کرنے کا مہینہ ہے اخلاص و للہیت خشو و خضوع اور رکوع و سجود کا مہینہ ہے روزہ اور قیام کا مہینہ ہے احسان و بھلائی اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اب اس کے رخصت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے اور ہم سے رختے سفر باندھنے ہی والا ہے اے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ کامیاب کون ہے تو ہم اسے مبارک بات دیں اور ناکام و نامراد کون ہے تو ہم اسے تعذیت کریں اے اللہ کے بندوں اسے خوب گنیمت جانو اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرو جو ایام باقی رہ گئے ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرو اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جسے متقی لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے سنو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے لہذا خوب محنت کرو اب تو چند ہی دن رہ گئے ہیں اور چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں تکان اور پریشانی تو دور ہو جائے گی البتہ عجر و ثواب باقی رہ جائے گا اب کچھ ہی دن باقی ہیں اس کے عوراق بند ہونے کو ہیں اور اس کے اعمال ختم ہونے پر ہیں کامیاب ہونے والوں کی سعادت کا کیا کہنا جبکہ نامرادوں کا خسارہ و نقصان کتاہی کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی نامرادوں کی حسرت اور غافلوں کی مصیبت کس قدر بھیانک ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جب پہلے زینے پر چڑھے تو کہا آمین پھر جب دوسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین پھر جب تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین پھر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہیں ہوئی تو اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے آمین کہا پھر انہوں نے کہا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کرنے کے سبب جہنت میں داخل ہوا تو اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے میں نے آمین کہا صحیب نے حبان اللہ کے بندوں آپ لوگ بڑی عظمت والے ایام اور بہت ہی فضیلت والے اوقات سے گزر رہے ہیں لہذا انہیں قیلو قال غفلت و سستی اور لہو لعب میں ضائع نہ کریں اور نہ ہی موبائل اور سوشل میڈیا کے کثرت استعمال میں برباد کریں اپنے اوقات کو غریمت جانے اپنے اوقات کو نماز ذکر و اذکار تلاوت قرآن توبہ و استغفار دعا اور گریہ وزاری میں لگائیں سنو خیر و نیکی کی راہیں بہت زیادہ ہیں لہذا ان پر چلنے والے کہاں ہیں ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے لیکن ان میں سے داخل نہ ہونے والے کہاں ہیں لہذا اللہ کے بندوں ہر قسم کی عبادت و اطاعت کے کام انجام دینے کی کوشش کرو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو رکو سزدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ روزدار بھائیوں جو عبادت قبول ہوتی ہے اس کا ایمان پر بڑا اثر ہوتا ہے دل اور باطن میں اس کا اثر یہ ہے کہ اس سے نیت کی اصلاح ہوتی ہے نفس کا تسکیہ ہوتا ہے اسی طرح اس سے تقوی اخلاص و للہیت اور خوش و خدو پیدا ہوتے ہیں عادہ و جوارے پر اس کا اثر یہ کہ انسان گناہوں سے اور حرام کردہ چیزوں سے باز رہتا ہے نیز نیکی اور اطاعت کے کاموں پر معذبت اور ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یقین نماز بے احیائی اور برائی سے روکتی ہے اور روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو لہذا اپنے تمام اعمال میں اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے پیاس بھوک اور تکان کے کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شب داری اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتی ہم اللہ سے سلامتی اور آفیت کے طلبگار ہیں اے لوگوں بے شک اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ہماری حالت پہلے کی بنسبت بہتر ہو جائے اور نیک اعمال اور توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ کو خیر و نیکی کا کام کر کے دکھاؤ اور اللہ کو قرض حسنہ دو ارشاد باری تعالیٰ ہی اور جو بھی بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے تو سے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤگے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور عجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی اور اللہ سے معافی مانگتے رہو اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد و ثنہ اس اللہ رب العالمین کو زبا ہے جس نے توبہ کرنے والوں کے لئے راستہ موار کیا جس نے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے بہترین آرامگا اور ٹھکانہ بنایا اور اس کے لئے گھنا سایا تیار کیا جو اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزارے تو اب جو چاہے سو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے مسلمانوں آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں خطائیں درگزر ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں جو شخص ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کر لیتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس ایک رات کی عبادت ہزار مہنوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات اقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اہم کاموں کے فیصلے کے جاتے ہیں اس لئے اس رات میں قیام اللیل کا خاص احتمام کرو اور اس کی تلاش و جستجو میں محنت و مشقت کرو اس کے حصول میں جافشانی سے کام لو اس رات میں رب کے سامنے گریہ وزاری کرو اس کی تلاش میں کوشش کرنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا اور اللہ رب العالمین تو بڑا فضل و کرم والا ہے اس رات کو آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کیا جائے خاص کر تاق راتوں میں اب تو بہت ہی کم ایام باقی رہ گئے ہیں اور یاد رہے کہ تمہارے سامنے ستائس کی رات ہے جس کے شب قدر ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ شب قدر کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بلا شبا وہ رات رمضان ہی میں ہے بلا استثناء انہوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم مجھے بالیقین معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ستائس کی رات ہے اور اس رات کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح سورج صاف شفاف تلو ہوتا ہے اور اس میں شعائیں نہیں ہوتی ہیں اس حدیث کو امام مسلم میں روایت کیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ ستائس کی رات میں تلاشے اور فرمایا اس کو ستہ اس کی رات میں تلاش ہو یعنی شب قدر کو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس رات میں قیام اللیل کا خاص احتمام کرو اس کی تلاش و جستجو میں محنت و مشقت کرو اس کو پانے کا حریص بنو اور اس میں اپنے رب سے گریہ وظہاری کرو لوگ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اختتام پر زکاة الفطر کو مشروع قرار دیا لہذا اے اللہ کے بندو اس رات میں قیام اللیل کا خاص احتمام کرو اس کی تلاش و جستجب محنت و مشقت کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو مقبولین میں سے بنائے اے لوگو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اختتام پر زکاة الفطر کو مشروع قرار دیا ہے یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور اس کی رات اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ضروری اخراجات کے بعد فطرانہ کے برابر اشیاء موجود ہوں یہ ہر مرد و عورت خواہو بڑا ہو یا چھوٹا مالدار ہو یا غریب سب پر واجب ہے ہر مسلمان اپنی طرف سے اور ہر اس آدمی کی طرف سے نکالے گا جس کی وہ کفالت کر رہا ہے صدقت الفطر کا مستحق وہی ہے جو فرض زکاة کا مستحق ہے اس کی مقدار گے ہوں یا کھجور یا جو یا کشمش یا گندم یا پنی یا اس کے قائم مقام جو کچھ بھی ملک کے لوگوں کی خوراک ہو اس میں سے ایک ساہ ہے جسے چاول اور گے ہوں اور ساہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے حجم کی پیمائش کی جاتی ہے ناک وزن کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں زکاة الفطر ہر مسلمان پر خواہ آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا ایک ساہ خجور یا جو سے فرض قرار دیا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین نے صدق فطر کو اس لئے مشروع کیا ہے تاکہ وہ روزہ داروں کے لگو کاموں اور گناہوں کا کفارہ ہو مسکونوں کا کھانا مہیا ہو اور عید کے دن گریبوں کی دل جوئی ہو صدق فطر ماہ رمضان کے آخری دن سورج غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے سنت یہ ہے اسے عید کے دن نماز کے لئے جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے اور عید سے ایک دن یا دو دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے اور بلا عذر عید کے نماز کے بعد اسے موخر کرنے والا گنہگار ہوگا لیکن اسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرد قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں کے لئے لغو اور بہودہ قوال و فال سے روزے داروں کی پاکزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے چنانچہ جس نے اسے نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے ابو دعوت نے اسے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کاموں کی توفیق اطا کرے جنہی وہ پسند فرماتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری اور آپ کے نیک عمال کو قبول فرمائے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو مکمل بات سن کر ان میں بہترین باتوں پر عمل کرتے ہیں ایسی ہی لوگ اللہ کی طرف ہدایت ایافتہ ہیں اور اہی لوگ اقل مند ہیں تو ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں کی توفیق اطا فرما اپنی عبادت میں ہمیں اپنے اوقات صرف کرنے کی توفیق دے اے اللہ ہماری عمر میں برکت اطا فرما اور صحت و تندرستی اطا فرما اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کریم ہے اور ہمارے گناہوں کو بٹا دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں سے درگزر فرما ہمارے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈال اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کریم ہے ہمارے غموں کو دور کر دے مشکلات سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اے اللہ امان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر و فس اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت یافتہ لگو میں ہمیں شاول فرما اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو قجرونہ بنانا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمارے مغفرت فرما ساتھی ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما ہمارے مریدوں کو شفاہ عطا فرما آزمائشوں میں مطلع لوگوں کو عافیت دے اور ہمارے مردوں پر رحم فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرک اور اہل شرک و زلیل و رسوہ کر دے دین کے دشمنوں کو ہلاک کر دے اس ملکوں اور دگر تمام اسلامی مالک و امن و امان کے گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما ہمارے حکمرانوں اور قیادت کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز ان کی خصوصی مدد فرما اے اللہ ان کے ذریعے اور ولی احد کے ذریعے اپنے دین کو سربلندی عطا فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمتیں اور سلامتیں ناصل کریں